آج تارزو سوپور میں ٹریڈرز سیول سو سائٹی نے جے کے بینک کے خلاف احتجاج کیا بینک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جانے پر لوگوں نے اعتراض جتایا اس حوالے سے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ بینک کو اپنی جگہ سے دور کسی رہائشی علاقے میں منتقل کیا جا رہا ہے عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ بینک اپنے اس فیصلے کو جلد سے جلد واپس لے جب ہمارے نمائندے نے کلسٹر ہیڈ جے کے بینک سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دس سالوں سے بینک کوشش کر رہا ہے کہ عمارت کسی اچھی جگہ تعمیر کی جائے جہاں جگہ کافی ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس حوالے سے ٹنڈر بھی مانگے اور اس میں چھے پارٹیوں نے اپنے ریٹ بھی دے دیے پھر ہماری پوری ٹیم نے اس جگہ کا موقع کیا اور یہاں اس جگہ کو سیلیکٹ کیا لوگوں کی سہولیت کے لیے بینک کو اچھی عمارت دینا چاہتے ہیں بارہ ملہ سے رزوان میر کی ریپورٹ کے ساتھ عارف نبی آپ لوگوں کا آپ یہاں آئے اس کے لیے بہت بہت چھٹی ہے آج یہاں ہم نے ایک گرام صبح بلائی تھی جس میں گاؤں کا ہر باشندہ موجود تھا موززین کے ساتھ نوجوان لوگ بھی شامل تھے مسئلہ ہمارے لیے یہ تھا کہ جمہور کشمیر بینک کی ایک شاک اور سے دراز سے تارزوہ میں کام کر رہے ہیں جس کے ایڈجینز ایریا میں بہت سرے گاؤں جڑے ہیں جن میں بنجی پورا ہے ہائیگام ہے ہاریتار ہے اور گنجہ گیر ہے یہ بڑی ایک پاپیلیشن ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کی پاپیلیشن ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ بینک کو کچھ اپنی رکیرمیٹس چاہے اب یہ اس بینک کو یہاں سے پرمیسز کو شفٹ کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا گاؤں سے پوچھے بغیر ہی ایک ریزیڈنشل ایریا میں پروپوز کیا ہے جس کی ہم مخالفت کر کے اور سریحن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کبھی نہیں بینک جانا چاہے وہ ہرم پھل ہم لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ایک تو وہاں ریزیڈنشل ایریا ہے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں رائے گا تو مسئلہ یہ ہے اگر یہ بینک ان کو نیا بنانا ہے نیا پرمیسی چاہے تو اس کے ایڈنشن ایریا میں آس پاس کے ایریا میں ساؤ میٹر ڈیڑھ سو میٹر یا پنچاس میٹر یا تیس ہی میٹر سہی تو زمین ملے گی معقول زمین ملے گی اچھی زمین ملے گی اور سنٹریہ لوکیٹیڈ ہے جو ٹریڈرز کے لیے میوہ فروشوں کے لیے سینئر سیٹیزن کے لیے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے عورتوں کے لیے مناسب جگہ ہے تو اس میں ان کو کیا حاج ہے لیکن نجائنی کن وجوہات کی بنا پر ایک آدمی سے کچھ ساز باز کر کے برانچ منیجر اور زونل ہیڈ کی طرف سے انہوں نے کوئی پروپوزل بنایا ہے کسی ریزیڈنشل ایریا میں دور اس مارکٹ سے دور اس بینک کو جس کے ہم حمایت نہیں کرتے ہم نے یہاں متفقہ طور ریزیلیشن پاس کیا ہے آفیسر صاحبان یہاں تھے بھلاکی لیول پر تو ان کے یہ پاورس ہے کہ ان کو دینا پڑتا ہے اجازت کی بلڈنگ کہاں بن جائے گی کس طرح بن جائے گی وہ ان کا کام ہے لیکن انہوں نے بینک والوں نے کیا کیا کہ اپنی منمانی ہم پر تارزوہ کے لوگوں پر جنرل پبلک پر ٹھونس دیئے تو اس کی ہم مخالفت کرتے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے اس طرح ہماری جائز مطالبات کو مدی نظر نہیں رکھیں گے ہماری رائے کی قدر نہیں کریں گے تو لوگوں میں یہ پاور ہے تو ہم یہ ان کے بھی ایکاونٹس جو ہمارے ہیں جمعہ کشمیر پرنگے ہم نکال دیں گے دوسرے بھی بینک پڑے ہیں ان کو ہم لائیں گے یہاں سے اگر یہ ٹھوسیں گے رائے تو آج وقت یہ ہے آج ہر کوئی چیز لائننگ جو ہوتی ہے کہ لوگوں سے پوچھو کیا کرنا ہے تو ہم نے ان کو بارہا استعداد کی کہ وہاں نہیں بینک جانا چاہے سنٹریل لوکیٹیڈ جو چوک ہے تارزوں میں اسی میں آس پاس تیس میٹر پانچاس میٹر کے حدود میں ان کو زمین مل جائے گے اچھی زمین مل جائے گے اور ان کے روم کیرمینٹ سے کہیں زیادہ مل جائے گے تو مناسب ریڈ بھی ان کے ہوں گے جو جیس طرح یہ بنانا چاہیں اس طرح بنائیں تو ہماری یہ استعداد ہے سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ اس بینک کو ریڈنشل ایریا میں نہیں جانا چاہیں ضرور شکریہ تو آپ نے اس کے حوالے سے کسی کے ساتھ بات کی ہم نے زونل ایڈ سے برانچ منیجر سے بات کی تھی تو دوسرے لوگوں سے اوپر بھی ہم گئے تھے انہوں نے کہا نئے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اسی سلسلے میں آج یہاں ہم بیٹھے تھے سارا گاؤ جمع ہوا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی چوک میں ان کو جگہ دیں گے یہاں بنائیں گے یہ بینک دور نہیں جائیں گے یہاں وہ غیر مناسب ہے اس کے جہاں یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ انبن ہو جاتی ہیں تو بینک کے سامنے ہمیشہ ہزار لوگ دو سو تین سو چار سو لوگ ہوتے ہیں تو صبح سارے گاؤ میں سارے علاقے میں یہ پھیل جائے کہ پھلان گھر میں لڑائی تھی تو وہ اوپر سے آ جائیں گے تو کلائنٹ بھی پریشان ہو جائیں گے اسی لئے ہم چاہتے کہ مناسب جگہ ہے چوک میں تو ان کو ہے دو چار پروپوزل سب سے اچھا جو ان کو لگے گا وہاں بنایا اس میں کیا رج ہے تو انہوں نے انا کی یہ بات بنے پتہ نہیں نیچے سے کچھ پگڑا ہے اوپر سے پگڑا ہے وہ مجھے پتہ نہیں میں نہیں ایسے کہ سکتا تو لیکن ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کیوں یہ ایک آدمی کو فیور کریں گے بغیر لوگوں کے رائز یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کام شروع کیا ہے ہاں انہوں نے کام شروع کیا ہے تھوڑا کیا ہے وہ خدای ہوادائی کر دے اس کو کونٹ نے سٹے بھی دیا ہے سٹے بھی دیا ہے انہوں نے یہاں پہ ہم نے سنا کی ایسا شفٹ ہو رہا ہے بینک تو فرسٹ ہم نے سوچا ہے کہ جو امیجیٹ یہاں کا ہیڈ ہے جے کے بینک کا وہ ہے زونال ہے ٹھیک تو ہم ایز ایٹریڈ فیریشن بھی گئے میں پرسنلی بھی اس سے گیا ہوں اور میں نے روکیسٹوں کو کی تھی میں نے بتایا کہ یہ جو بینک کا شفٹ یہاں سے کر رہا ہے اس میں پرابلم ہو رہی ہے ہر ایک لوگ جو ہر ایک تمکہ جو ہے یہاں پہ تازواہ میں ان شرط میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ریزنسے لائے کے میں نہ لیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس کے بعد ان نے جو ہے بتایا کہ ہم نے ان کو دے دیا ہے اپروڈ دے دیا ہے میں اس ماملے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کے پاس ایک چیز ہے لاؤ ہے تو آپ جائے میں نے کہا ٹھیک ہے سر مجھے صرف ایک چیز آپ بتائے میں اس لئے یہاں پہ آؤں آپ نے فنانسلی کچھ help اس کو کیا ہے کی نہیں تو ان نے پنایا نہیں جی ہم نے فنانسلی کچھ help نہیں کیا میں نے اس کو بتایا جس ہم کو ایک ڈانچہ بنا کے دے تو اس کے بعد وہ ہنڈ اور کرے گا میں وہاں سے نکلا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو کرنا تھا کوٹ گئے اس کا سٹیل آیا یہ سب ہونے کے پاس پھر بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو ہے چیرمن کے پاس جائیں ہم وہاں پہ گئے سنٹر آفیس جو سینگر میں ہے وہاں پہ جنرل میریجر سٹیٹ حیروز صاحب تھے میں اس سے ملا وہ کنسر آسر تھے میں نے ان کو بتایا تو سر کہاں پہ آرہی ہیں ملوپ آپ کی طرف کہاں پہ آرہی ہیں ملوپ کشش کہاں کی طرف چیرمن کے بینک سے رکش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں we are not a fool 15 days we are you know running here and there 40,000 people of this village اور they are not you know مصے ٹسنی ہو رہے ہیں تو آپ دوشی کس کو تھہرائے رہے ہیں سر دوشی تو جن کے بینک کو ہم تھہرائے ہیں اگر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اتنے دور جا رہے ہیں سرنگر جا رہے ہیں ہم وہاں پہ چیرمن سے کوش کر رہے ہیں ملے ہیں کم سے کہا وہ تم مداخلت کریں یار یہ چاہتے ہیں کیا ہیں لوگ یہ 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 مانتے ہیں نہیں ہیں ابھی تک دیکھیں سر پندہ جن سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے ایک وہاں سے آفشل نہیں آیا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی گریوینس کیا ہے گرام سباہ یہاں پہ تھے ہمارے جو ہے جو سو سو سویٹی تھی ہمارے یوتھ تھے یہاں پہ ٹریڈرز تھے پورے جو ہے اہوکاف تھی اور یہ جو ہے انہوں نے ایک محکم ارادہ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ یا جہد کے اس کا کچھ مسئلہ نہیں نکالیں گے ہم بالکل جو ہے اس کے اگرنس پر انٹرنیشنل لیول پر جو جمع کشمیر بینک عوام کی وجہ سی ہے ہمیں عوام نے اس کو کھڑا کیا تو آپ کیا چاہتے ہیں پر اگر نہیں مانیں گے تو ملے اگر نہیں تو آپ کی طرف جو پوپلک جو پوپلک کی طرف سے کیا رہا ہے یہاں پر میں ایک سرپنجو اس گاؤں کا ہم نے رزولیشنی پاس کی پنچاتی راج ہے ہم نے رزولیشنی پاس کی ہے بینک وہاں نہیں بننا چاہیے ٹھیک یہ وہاں پہ جہاں جہاں اس کی لوکیشن سے ہی ہو بزرک لوگ ہیں ہنڈی کیپس لوگ ہیں وہاں کھاں وہ کھاں پہنچے گے سپر کرنا پڑے گا وہاں پہ وہ دور ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں بس سٹیڈر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سٹیڈنٹس یا مدبورہ بچے وغیرہ ان کو سپر نہیں کرنا چاہیے تو گومنٹ کو یہ سنٹنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ ٹھیک لگے گا کم سے کم پبلک پہ ایک رسپونسبلٹی ہوتی ہے وہ جہاں چاہے پبلک کی بھی ایک رسپونسبلٹی فکلیٹی is a facility for you our management our faculty and our infrastructure are state of the art in their own right they provide coaching for IAS KAS journal studies and optionals CSAT and banking NET JKSSRB and SSC we are also an English learning academy best of luck